بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ مبارکات ہو میں ہوں ہومی اور بلیس ڈاکٹر محمد مختار قادری کاموں کے گجرن والا پاکستان سے آپ نے ایسے مریض دیکھیں ہوں گے جن کو خانسی آتی ہے بہت زیادہ وہ ساری ساری رات جاگ کر آپ بھی پرشان رہتے ہیں جو ان کے گھر والے ہیں ان کو بھی پرشان کر دیتے ہیں رنگ برنگے سیرپ پیتے ہیں آرام نہیں آتا خانسی کی نویت اس طرح ہوتی ہے بلگم بہت زیادہ ہوتی ہے موں کا ذائقہ ان سے جب پوچھا جائے تو وہ بتاتے ہیں کہ موں کا کوئی ذائقہ ہی نہیں ہے کھاری ہے پھیکا ہے ذائقہ یا ایسے مریض بھی آپ نے دیکھی ہوں گے جن کے خانستے ہوئے تھوڑی تھوڑی دیر بعد بلگم بہت زیادہ مریض شکایت کرتا ہے کہ مجھے بھوک بلکل نہیں لگتی آپ نے ان کی رنگت دیکھی ہوگی تو وہ سفیدی مائل ہوگی ان کی غزار نوٹ کریں گے تو چاول وہ بہت زیادہ کھاتے ہیں معالج کہتا ہے کہ آپ نے چاول نہیں کھانے لسی نہیں پینی تھنڈا یخ پانی نہیں پینا لیکن وہ تھنڈا یخ پانی پیتا ہے لسی نہیں چھوڑ رہا چاولوں کی قصد کرتا ہے وہ بہت زیادہ کھاتا ہے ایسے مریض جو ہیں وہ ناظرین اکرام ان کا مشاہدہ کیا گیا ہے کہ ان کو سانس کی تکلیف ہو جاتی ہے بہت زیادہ سانس کی تکلیف ہو جاتی ہے ذرا سا اٹھ کر چلنے کی کوشش کرتے ہیں تھوڑا سا چلنے پھرنا شروع کرتے تو خانسی شروع ہو جاتی ہے اور خانسی کے ساتھ بلگم اور بوک ان کی بلکل ہی ختم ہو چکی ہوتی ہے وہ مشکل سے آدھی روٹی کھائی ہے تو ایسے مریضوں کا علاج جو ہے وہ تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے کیوں مشکل ہوتا ہے وہ اپنی غزائی نہیں بند کرتے آپ سمجھیں کہ ایسے مریض کا مزاج اسحابی ہے تو ایسے مریض جب ان کا پشاب دیکھا جائے یورن دیکھا جائے تو وہ بھی صفیدی مائل ہوتا ہے بعض اوقات تو ایسے مریض ہوتے ہیں وہ پشاب کی بہت زیادہ کسرت ہوتی ہے ان میں تو ایسے مریض کو آپ بلگمی مریض تصور کریں اسحابی مریض تصور کریں یعنی دماغ و اسحاب کی تحریک ہوگی ایسے مریض کے لیے علاج کیا ہوگا دبلے پتلے بھی ہو سکتے ہیں موٹے مریض بھی ہو سکتے ہیں اب چلیں اس کے علاج کی طرف ایسے مریض کا علاج کرنے میں سب سے پہلے غزائی پرہیز جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے ایسا مریض اگر غزائی پرہیز نہیں کرے گا تو آپ جتنی مرضی کوشش کر لیں اچھی سے اچھی میڈسن لاکر دے دیں اچھے سے اچھے ڈاکٹرز کے پاس لے جائیں اس کو بہت مہنگی سے مہنگی عدویات اس کو کھلائیں تو ایسا مریض اس وقت تک ٹھیک نہیں ہوگا جب تک وہ قانون فطرت پر نہیں آئے گا اس کے جسم میں رتوب بات بڑھ چکی ہیں اس کے جسم میں حرارت کی کمی ہے اس کے جسم میں خشکی کی کمی ہے تو آپ ایسے مریض کا علاج کیسے کریں گے جب تک وہ غزائی پرہیز نہیں کرے گا تو اصابی مریض ہے یعنی دماغ و اصاب میں تیزی ہے سوزش ہے تو اس کا علاج ہوگا ازلاتی غدی تحریک پیدا کرنے سے ازلاتی اصابی بھی کر سکتے ہیں لیکن مریض کی جو حالت ہے وہ بہت زیادہ سیریز ہے یا کنڈیشن نازک ہے وہ تکلیف میں زیادہ ہے تو اخشک سرد ہے اگر اس کو ازلاتی اصابی دوا دیں گے تو اس کو تھوڑا فائدہ ہوگا لیکن جسم کو حرارت کی بھی ضرورت ہے اس لیے اس کا علاج اصابی ازلاتی تحریک کا مریض ہوگا ازلاتی غدی جو ہے وہ دوا غیزہ اور کعواجات آپ استعمال کر آ سکتے ہیں یقین کیجئے کعواجات جو ہیں وہ بہت ہی زیادہ فائدہ دیتے ہیں فوراں جو ہیں یہ کعواجات جو ہیں وہ اکسیر کا کام کرتے ہیں بعض اوقات تو بہت ہی زبردہ سرزلڈ دیتے ہیں ادھر ایک کپ پلایا ادھر مریض نے سکون محسوس کیا ایک میرے پاس اس طرح کا پیشنٹ تھا اس نے مجھے کال کی یونان سے ادھر کرونا کی وجہ سے بہت زیادہ مسائل تھے ہسپیل جاتے ہوئے وہ ڈر رہا تھا مریض تو اس کا مزاج جب میں نے اس کی تشخیص کی اس کی ساری چیزیں نوٹ کی اس کی غزا ساری پوچھی تو اس کا اصحابی ازلاتی مزائی تھا یقین کیجئے کہ اس کے پاس دوا تو وہ بنانی سکتا تھا وہ درسہ مشکل تھا اس کو تو میں نے اس کو کعوہ بتایا تو جب میں نے ازلاتی غدی اس کو کعوہ بتایا تو اس مریض کو فوری سکون ملا میں نے اس کو کہا کہ ساتھ آپ وکس کی جو ہے نا وہ مالش ضرور کریں گرم پانی کی باپ لیں اس میں وکس شامل کر کے باپ لیں تو ایسے مریض کو فوری فائدہ ہوا اور یقین کریں وہ رات کو روز بچارہ سوتا نہیں تھا بڑی تکلیف میں تھا تو وہ ایک دن میں ہی اس کو افاقہ ہو گیا وہ مریض جو کہہ رہا تھا کہ ابھی میرا ایک دوست اسی علامات میں جو ہے اسی طرح کی اس کی علامت تھی تو وہ ہرسپیٹل گیا تو انہوں نے اس کو ایڈمیٹ کر لیا ہے کرونا میں اس کو ڈال دیا ہے تو وہ بہت زیادہ ڈر رہا تھا کہہ رہا تھا کہ میں نہیں جا سکتا تو آپ اس کا کوئی حل بتائیں تو وہ میرا اس میں اس نے مجھ سے ورسپ پر رابطہ کیا میں نے اس کو گائیڈ کیا الحمدللہ دو تین دن میں وہ بلکل ٹھیک ہو گیا تو پھر وہ پوچھ رہا تھا کہ ابھی میں یہ چیزیں کھا سکتا ہوں ٹھنڈی چیزیں میں نے کہا ابھی یہ نہ کھائیں ابھی آپ مکمل ارام کریں ایکسیسائز کریں واک کریں اور ان چیزوں سے پریز کریں ابھی تو انشاءاللہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے نسخہ نوٹ کا لیں ناظرین اگر آپ نسخہ بنا سکتے ہیں تو بہت ہی اچھا نسخہ ہے اگر آپ یہ نسخہ نہیں بنا سکتے تو آپ غزائی پر یہ ضرور کریں اور اس کے ساتھ ازلاتی غدی ازلاتی غدی یعنی کہ ہم نے جو ہے وہ دل کو تحریک دینی ہے اور ساتھ حرارت بھی پیدا کرنی ہے تو ازلاتی غدی تحریک کا مطلب ہے کہ اس دل بھی تحریک میں آئے گا اور ساتھ اس کا تعلق جو ہے وہ جگر کے ساتھ بھی ہو جائے گا اور حرارت بھی قائم ہونا شروع ہو جائے گی تو ازلاتی غدی کعوہ استعمال کر لیں انشاءاللہ اس سے بھی بہت زیادہ آپ کو فاقہ ہوگا وہ میری پلیلسٹ پر مجود ہے آپ ازلاتی غدی کعوہ کے نام سے اس کو سرچ کریں کعوہ جات کی میں نے لیدہ پلیلسٹ بنائی ہے اس میں مجود ہے وہ آپ بنا کر استعمال کر سکتے ہیں دن میں تین بار اسی کعوہ کے ساتھ یہ دعا بھی استعمال کر سکتے ہیں دعا نوٹ کر لیں بہت ہی اچھی دعا ہے جسم کو طاقت دیتی ہے ازلاتی تحریک پدا کر کے ازلات کو پٹھوں کو مضبوط کرتی ہے اور جسم کو فوری فاقہ دیتی ہے اور جسم میں بے حد تقویت پدا کرتی ہے یہ نہیں کہ یہ دل کو تحریک دے گی مشینی طور پر نوستہ نوٹ کر لیں تخم میتھی تخم میتھی لینی ہے آپ نے چار تولہ رائی لینی ہے آپ نے دو تولہ رائی جو ہے دانا وہ چھوٹا دانا سرخ جو ہے چھوٹا چھوٹا دانا وہ آپ نے لینی ہے ایک موٹا دانا ہوتا ہی وہ آپ نے رائی نہیں لینی کلونجی جو ہے وہ لینی ہے آپ نے دو تولہ اب آپ نے لینی ہے کاکڑا سنگی کاکڑا سنگی لینی ہے آپ نے آٹھ تولہ ساری چیزیں پوڈر کر لیں ان کے کیپسل بار لیں بڑے کیپسل بار لیں ہزار میلی گرام والے یا چھوٹے بار لیں مریض اپنی صحت کے مطابق اس کو استعمال کریں چھوٹے کیپسل پانچ سو میلی گرام والے بار لیں دن میں تین بار یا چار بار کابر کے ساتھ ہی استعمال کریں انشاءاللہ مریض افاقہ محسوس کرے گا مریض برپور نیند لے گا بلغم اس کی دور ہو جائے گی آستہ آستہ جو بلغم ہے وہ صدا میں تبدیل ہو جائے گی اور پھر آپ اسی طرح تحریک مکمل کریں اس کے بعد اس کو غدی ذلاتی غزائیں بھی استعمال کریں اس کے بعد غدی حصابی بھی کریں انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا جو صحت کی حالت میں غزائیں کس طرح استعمال کرنی چاہیے انشاءاللہ اس پر بھی میں کسی دن آپ کو ویڈیو بناوں گا آپ کمنٹ بوکس میں آئیں کمنٹ کریں اور مجھے بتائیں گائیڈ کریں سوال کریں انشاءاللہ اس پر بھی ویڈیو بنائیں گے تو اجازت دیجئے ملتے ہیں انشاءاللہ کسی نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ